شہزادی نے شہزادے کے لیے ایفٹ کرنی ہے اور گھر پہ بیٹھے بغیر کسی محنت کے ساتھ سے 8 کجی کام کرنا ہے تو آج کے ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اسلام علیکم ایوریون دس اس می شوزب صالحہ ویڈکم باکٹو مائی یوٹیپ چین وانس اگن امید کرتی آپ سب لوگ ٹھیک ٹا کھونکر اپنا اچھے سے حیال رکھ رہے ہیں تو آج میں آپ کیوں اپنی جرنی شیئر کروں گی ویٹ لاؤس کی جو میں نے آپ سے پہلے بھی ٹیک ٹاک پہ کی تھی سب نے پوچھا تھا کیسی کیا تھا تو اس ٹائم کے لیے میں پاس کوئی ریکارڈیٹ ویڈیو نہیں تھا میں نے بس لوگوں کو میسیج پر ریپلائے کر کے بتایا تھا لیکن اب میں دوبارہ سے سٹارٹ کر رہی ہوں ڈائٹ تو میں نے سوچا کیوں نے آپ سے یہ روٹین شیئر کروں سب سے پہلے اٹھتے ہی مورننگ میں امٹی سٹمک جو چیز میں یوز کرتی ہوں وہ ہے یہ چک کریں شیا سیڈ تکملنگا بیزل سیڈ ایسے بیزل سیڈ ہم اس کو کہیں گے یہ آئی کیا ایسا یہ نظر آ رہا ہوگا بگوئی ہیں اوور نائٹ اس کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے آپ نے اوور نائٹ بگو کے اور پھر اس کو پینا ہے امٹی سٹمک بیسٹ یہ ہے کہ ہلکا سا گرم پانی کر لیں آپ لوگ گرم پانی پییں گے تو وہ تو بہت اچھا آپ کی سکن کے لئے باڈی کے لئے فیٹ میلٹ کرتا ہے گرم پانی پیا کریں اس میں ہنی آٹ کر لیں بے شک آپ یہ پی لیں بے شک آپ پہلے وارم وارٹر پی کے پھر یہ پی سکتے ہیں اس سے آپ کیا ہوگا آپ کا ایکسٹرا بھوک نہیں لگے گی آپ کا سٹمک فل ہوگا امٹی سٹمک وارٹر پورا پینے سے ویسے بھی آپ کی سکن اچھی رہتی ہے اور ڈائیٹ کا سب سے پہلا سولا کہ آپ نے آٹھ کلاس پانی ضرور پینا ہے پانی کی انٹیک آپ پراپر رکھیں گے تو آپ کی ایکسٹرا بھوک بھی ہتم ہوگی سکن ڈیمیج نہیں ہوگی بال نہیں ہراب ہوں گے اور آپ باڈی ویٹ ریڈیوز کریں گے باقی آپ سکن یا بالوں کو ہراب نہیں کریں گے تو یہ میرا فرسٹ ٹیپ ہے پھر اس کے بعد ہے ناشتے کا وہ بھی میں آپ ساتھ شیئر کروں گی تو آج کا دن آپ میرے ساتھ آج ایک دن سالح کے ساتھ تو ہم لگا کے بعد سیکنڈ سٹیپ جو آپ نے لازمی فالو کرنا اپنی ڈائٹ میں وہ ہے نٹس کا یوز کرنا ہے سب سے زیادہ جو پریفرابل ہے وہ بادام ہے آپ لوگوں نے رات کو بھگو کے سو کے سونا ہے اور صبح کھانے ہیں دیکھیں تصییر میں بھی ٹنڈے ہوں گے اور آپ کی بوڈی کے لیے بہت اچھا ہے اس میں پروٹین کیلچیم فائبر ساری نیوٹرینٹس آپ کو مل جائیں گے تو یہ لازمی آپ نے کھانا ہے اس کے بعد اگر آپ کا دل کرتا ہے تو ہفتے میں دو دفاع آپ لوگوں نے پلین گریگ یوگرٹ کھانا ہے یہ گھر میں آسانی سے بن جاتا ہے آپ نے جب بھی دہی بنانا ہے دہی کو آپ نے مل مل کے کپڑے میں رکھ کے سارا پانی نے چھوڑ لینا جو باقی دہی بچے کا وہ گریگ یوگرٹ بن جاتا ہے فلیور یوگرٹ کو آوائٹ کریں یہ والا جو یوگرٹ ہے اگر آپ کا دل کرتا ہے تو اس میں تھوڑا فروٹ آٹ کر کے پھر آپ کھائیں کیونکہ اس میں کیلوریز زیادہ ہو جاتی ہیں اس کے بعد آپ کا سیکنڈ سٹیپ ہونا چاہیے یہ مورننگ میں بوئل اگز زدی نکال دیں گے تین انڈے آپ نے مست کھانے ہیں اس کے بعد آپ کا فروٹ ٹائم ہوگا آپ نے دن میں ایک دفاع کوئی بھی فروٹ لے لینا ہے ایپل کھا لیں آبیشک واتر میلن کھا لیں ناشتہ کیا اس کے تین چار گھنڈے دو تین گھنڈے بعد آپ نے فروٹ لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے لنچ میں سیلڈ لینا ہے یا آپ چیلا کھا لیں انڈین چیلا جو ہوتا ہے وہ پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو ڈائٹ پلان میں بتایا تھا یا آپ لوگ سیلڈ کھا لیں یہ دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کھائیں آپ دیکھیں مہینے میں آپ کا ایٹ ٹو نائن گیجی لازمی ریڈیوز ہوگا ہیلڈی وے میں اگر آپ لوگ یہ پروپر ڈائٹ کو فالو کرتے ہیں تو اچھا آپ نے جو سالڈ بنانا ہے اس کے لیے جو انگریڈینٹس ہے اس میں تمائٹو ہے چکن لے لینا ہے چکن آپ لوگوں نے لینا ہے پریس پیس لینا ہے دوسرا ہڈی والا نہیں لینا یہ بھی میں پس ایبیلی پل نہیں تھا تو میں یوز کری ہوں پھر میں تھوڑا یوز کیا لیکن آپ لوگوں نے دوسرا چکن یوز کرنا ہے اس کے سمال پیسز کر لینا ہے یہ جو سالڈ ہے ان کو ڈائٹ سے کونسٹیپیشن ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگا اور بھوک نہیں لگے گی زیادہ دیر بعد آپ کھاؤ گے مطلب یہ جو سب چیزیں ہیں بادام، تکملنگا، انڈے اس کے علاوہ یوگرٹ اور سالڈ چیزیں آپ کے سٹمے کو فول رکھیں گی آپ کی ڈائجیشن، میٹابولیزم کو تیز کریں گی آپ کا ویٹ بھی ریڈیوس ہوگا آپ کی ہلتھ بھی حراب نہیں ہوگی آپ نے سالڈ میں ایک ایپل ڈالنا ہے ٹماٹو ڈالنا ہے کیوکمبر آئٹ کرنا ہے اس سب انگریڈینٹس آئٹ مست ہیں اگر آپ لوگوں نے ایپل سپریٹ کھا لیا ہے تو آپ پھر اس میں بے شک نہ آئٹ کریں آپ لوگوں نے اپنی روٹین کو منٹین کرنا ہے جو آپ کو سوٹیبل لگتا ہے ڈائیٹ میں رہتے ہوئے وہ آپ چیزیں انگریڈینٹس آئڈ آن چینج کرترا کریں اس میں کبھی چنے آئٹ کر لیں کبھی لو بھی آئٹ کر لیں کبھی آپ لوگ اس میں اپ چکن زیادہ آئٹ کر لیں کبھی آپ اس میں ایپل ایپل نہ آئٹ کریں دوسری چیزیں ساری آئٹ کر کے کھا لیں کیوں پھر آپ اس میں آئیس برگ زیادہ ڈال لیں آئیس برگ کرنے ہی دل کر رہا تو آپ بند کو بھی ڈال لیں آپ جب آپ لوگوں نے جوپ پہ جانا تو آپ کوشش کریں رات کو ساری چیزیں ہیٹائٹ باکس میں کٹ کے رکھ لیں تاکہ آپ کا کوئی بھی دن بھی اس نہ ہو میں رات کو بنا کر رکھ لیا ہے پھر صبح باکس میں آپ کو ایڈ ہوتا ہے وہ فریش ہی رہتا ہے یہ ٹائٹ باکس میں تو آپ کو ہیلپ بھی رہتی ہے ادام بھی رات کو بھی گولیں تو کبھلنگا بھی اس کے لبا انڈے صبح کوککلی بوائل ہو جاتے ہیں وہ آپ نے کھانے ہیں یوگرٹ کا دل کر رہا ہے ہفتے میں دو تفاہ کھائیں پلین یوگرٹ وہ بھی آپ کی کوئی بھی ایسی آپ کو فیل ہوتا ہے رائٹ میں کے نئی دل کر رہا ہے ریویں ہوتی ہے کیلشیم کی دودھ کی تو آپ وہ کھالیں ٹھیک ہے یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو ہیلپ کریں گی ویٹ ریڈیوز میں یہ میں نے خود کی یہ ڈائٹ جب میں یہ کرتی ہوں جارٹ تو میرا مہینے میں سکس ٹو سیمن کیجی ضرور ریڈیوز رہتا ہے کہ میں پروپرلی فولو کروں تو اس کے ساتھ اٹلیس آدھا گھنٹہ آپ نے ایکسرسائز بھی لازمی کرنی ہے آدھا گھنٹہ نہیں تو بیس منٹ ووک کر لیں ایٹی پرسنٹ کیونکہ آپ کی ڈائٹ ہے ایٹی پرسنٹ جو آپ کا ویٹ لاؤس میں ڈائٹ ہلپ کرتی ہے ٹوانٹی پرسنٹ آپ کی ایکسرسائز ہلپ کرتی ہے اچھا جب میں ڈائری کا استعمال کرتی ہوں دودھ سمٹائم دیکھاتی تو میرا ریڈیوز نہیں ہوتا مینٹین ضرور ہو جاتا ہے ویٹ اگر آپ لوگوں نے ریڈیوز کرنا تو سٹارٹ میں آپ تے ہی بھی گریگ یوگرٹ بھی نائی یوز کریں جب آپ کو لگے ریڈیوز ہو گیا اور مینٹین لیویل پہ مینٹین کرنے آپ پھر یوز کرنا سٹارٹ کریں چکن آپ نے بریس پریس لے اگر آپ نورمل جتنا بھی لے آپ اپنے اس کو میرینیٹ ایسے کرنا نمک کالی مرد سویا سو سر کا پس اور آپ لوگوں نے ایک چمچ آلیو آلیو لینا جب اس کو پکانا اگر آپ کے پاس آلیو 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 لیں جو بھی آل یوز کرے اس کا بلکل آپ لوگوں نے ہاف سپون بھی نہیں یوز کرنا بس بس پان گریسی کرنا تاک آپ چکن کوک جا اور جب آپ اس پکائیں کے بلکل آل فری ہو تو آپ کو بی وی 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 ریوز ہی ہوگا تو اپنی چیز دھیان رکھنا کی چکن فرائی کر نہیں کھانا حلکا سو سو کھانا 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 اور کھانا جا کیونکہ بونلیس چکن تو بڑا آل سو جلدی بن جاتا آب آپ لوگ نے اس کو دو تین منٹ پکا لینا جتنی در میں بھی گلتا آپ اس رکھ کر لینا پھر اس کے پیاس جو آپ نے یوز کھانا نمک و سرکے میں بگو دینا تاک اس کیونکہ کھانا کیونکہ جب چیز دیلی یوز کرنی ہے تو آپ لوگ اس کا ذائق لگی گا تو آپ ڈیلی یوز کر سکو کے تو اس کو من نمک اور سرکے میں بگو دیا تھا اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہو جاتا ہے سیالیڈ میں کھانے کے لیے پھر آپ لوگ چکن پیاس ٹماٹر کیوکمبر ایپل جو کھائیں ویٹ ریڈیوز کرنا ہے یہ ڈائیٹ فالو کرنی ہے آٹھ بجی کے بعد آپ نے کچھ نہیں کر رہا ہے حد نو بجے کے بعد پھر دسکرپشن باکس میں لنک پہ مل جائے گا وہ دوبارہ چیک کریں گے جن نے نہیں دیکھ کھا اور یہ آپ لوگ سالیڈ کا استعمال کریں گے اپنی پروپرلی ٹائم پی ناشتہ سالیڈ کھائیں گے رات کھانا کھائیں گے تو آپ دیکھیں کیسی نہیں آپ کا ویٹ ریوز رات کو آپ لوگ نے چکن پیس کھانا بار بی کیو کھانا اگر آپ لوگ گھر پہ ایزی لی بنا سکتے ہیں تو آپ لوگ نے وہ ہی ریسیپی سے چیت کھائی 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 سواتے کر لینا ٹھیک ہے اور بار بی کیو کھانا آپ نے صرف اوائل ہلکا زیاد کر کے گھر پہ گریل کر لیں یا سواتے کر چکن کھانا اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کھانا اگر آپ سارت کھانے کو کسی دن نہ کرے تو فروٹ بول بھی کھانا جس میں آپ ویٹ گین نہ ہو بس آپ لوگ نے چیزوں کا حیال رکھنا ہے پھر دیکھیں آپ کا ویٹ ریڈیوز ہوگا نہیں تو پھر آپ کا ویٹ ریڈیوز ہوگا جتنی مرضی ڈائیٹ کر لیں بیچ میں تھوڑا غلط کھال لیں دیکھ آپ کو در ہی ویٹ سٹاک ہو جائے گا امید کرتی